اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو مائی چینل ریش مخان ریسیپیز اور بلانکس اور آپ سبھی لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں فرنڈز آپ سبھی لوگ خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ آپ سبھی دوا سے ہم لوگ سب خیریہ سے تو فرنڈز آج میں بنانے جاری ہوں ریسٹورنٹس میں اور بڑی بڑی ڈھاباس وغیرہ میں جو ملتا ہے نا بلیک پیپر چکن وہی میں آج آپ کو بنانا بتاؤں گی بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی بنتا ہے فرنڈز اگر آپ پھا لیں گے نا مزہ آ جائے گا آپ کو اور فرنڈز میں آپ کو اسے گھر پر ہی بنانا بتاؤں گی ایک بار اگر آپ اس طرح سے بنانا لیں گے نا انشاءاللہ تو آپ ریسٹورنٹ جانا بھول جائیں گے سو چلیے فرنڈز بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہماری آج کی ریسیپی ریسٹورنٹ سٹائل بلیک پیپر چکن ویتھ کیپسکم فرنڈز یہاں پر میں نے لیا ہے 1 kg یعنی ایک کلو چکن لیا ہے جس میں میں نے لیا ہے ڈھائی سو گرام دہی اور میں نے چکن کو فرنڈز دھوکر رکھ لیا بون لے سکتے ہیں اور آپ بون کے ساتھ بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور یہاں فرنڈز میں نے ڈھائی سو گرام لیا ہے دہی دہی کو اچھے سا فیٹ لیا ہے پھر اس میں ٹانسفر کر دیں گے اس میں دہی کی کونٹیٹی زیادہ لگتی ہے ہاف ٹیبل سپون نمک ہاف ٹیبل سپون یہاں پر کالی میرڈ ڈال رہی ہوں میں نے یہ فریش کالی میرڈ کو کوٹ کر رکھا اس طرح سے آپ ڈالیں گے تو اور بھی زیادہ ٹیسٹ جو ہے انہینس ہوگا ہماری اس ریسیپی کا اور بھی زیادہ ٹیسٹ ہی بنے گی اگر آپ فریش یہاں پر کالی میرڈ کو کوٹ کر ڈالتے ہیں اب یہ کالی میرڈ ہم نے ہاف ٹیبل سپون ڈال لیا اس کو ہم اس طرح سے ڈھک کر مرینیشن کے لیے آدھے ہنٹے میں اس کو رکھ دیا تھا تب تک لیے دوسری تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر ہم نے گیس کو آن کر لیا اس پر میں نے کوکر رکھ لیا تو پریشر کوکر میں اس لیے بنانا بتا رہی ہوں مجھے آج بہت زیادہ کام ہے اور کم ٹائم ہے میرے پاس تو اس لیے میں پریشر کوکر میں بنانا رہی ہوں دو پڑے چمچ میں اس میں تیل ڈال دیا اس کو اچھے سے گرم کر لینا ہے لائٹ آئل کا یوز کریں دو بڑے سائز کی پیاز ساتھی ساتھ فرنڈز میں یہاں لے رہی ہوں ساتھ سے اٹھ ہری مرچی ہری مرچی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں مرچی کم زیادہ کم کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں نے لیا ہے پچاس گرام کاجو تو اس طرح سے ساری چیزوں کو ہمیں کیا کرنا ہے اچھے سے بھون لینا ہے اور فرنڈز یہاں میں مہندی بھی دکھا رہی تو اکرہ نے ماشاء اللہ میرے بہت ہی پیاری سی مہندی لگائی ہے بہت ہی پیاری ڈیزائن ہے تو یہاں پر فرنڈز اب کیا کرنا ہے ساری چیزوں کو ڈال دیا ہم نے ککر میں اور اس کو تیل میں اچھے سے ہم تھوڑی دیل لگ بھگ تین سے چار منٹ تک اسی طرح سے اس کو فرائی کر لیں گے زیادہ ہمیں اس کا کلر چینج نہیں کرنا ہے بس پیاز ہری مرچ ساری چیزیں اچھی سی سوفٹ ہو جائیں یہاں پر دیکھیں کلر پیاز کا چینج ہو رہا ہے اور دیکھیں کاجو ہری مرچ وہ بھی تھوڑے سے سوفٹ ہو گئے ہیں تو بس اتنا ہی چاہیے تو فرنڈز یہاں پر جو ہے ہمیں اس کو نکال لیتے ہیں اچھے سے یہ بھون گئی ہے اب یہاں پر ہمیں کیا کرنا ہے مکسی کے جار میں ہمیں ٹرانسفر کرنا ہے اب یہ کافی زیادہ گرم ہے اگر فرنڈز آپ یہ بنا رہے ہیں ریسیپی تو میں آپ سے کہنا چاہوں گے کہ اس کو اچھے سے آپ ٹھنڈا ہونے دیں اس کے بعد آپ اس کو گرائنڈ کریں گرم گرمہ گرائنڈ کریں گنا تو بہت ہی زیادہ ڈینجرس ہوتا ہے تو آپ اس لئے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں میں نے بھی اس کو ٹھنڈا ہونے دیا ہے ہلکا سا میں نے اس پر دو سے چار چمچ یعنی ٹیبلی سپون چاہ فر ٹیبلی سپون پانی ڈالا ہے کم لگے پانی ناپس سے مسالہ تو تھوڑا سا اورا پانی بڑھا سکتے ہیں اس کو میں نے پیس لیا ہے مسالے کو ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اب یہاں پر جو ہے سیم تیل تھا اگر آپ کو تیل اگر کم لگ رہا ہے تو آپ یہاں پر تیل کی کونٹیٹی بڑھا سکتے ہیں تو میں نے فرنڈز تیل کم لگ رہا تھا تو میں نے یہاں پر ایک چمچ بھر کر اور تیل ڈالا ہے اور جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا چکن اس کو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کر دیں گے کیونکہ ہم نے اس میں دہی ڈالا ہے تو فلیم کو آپ کو بلکل لو رکھنا ہے تاکہ ہمارا جو دہی ہے وہ پھٹے نہیں تو دیکھیں ایک دم لو فلیم پر میں نے ڈالا دہی پھٹا نہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے اب دیکھ رہا ہے نا فرنڈز دہی اور چکن نے کتنا زیادہ پانی چھوڑا ہے نا تو اس میں ہمیں پانی نہیں ایڈ کرنا ہے دیکھیں کتنا زیادہ پانی چھوڑا تو اسی پانی میں ہمارا چکن جو ہے وہ گل جائے گا اب یہاں پر فرنڈز میں نے ڈال دیا ہے دو بڑے چمچ لسن کا پیسٹ اور دو بڑے چمچ ادرک کا پیسٹ ڈال دیں گے اور سیم دو بڑے چمچ میں نے یہاں پر پیسیوی پیاس کا بھی پیسٹ ایڈ کیا ہے یہ اپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو ڈالیں ورنہ آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں میں اس لئے ڈال رہی ہوں پیسیوی پیاس کیونکہ اس کی جو گریوی ہے تو اس سے تھوڑا سا جو فلیور ہے پیاس کا اور بھی زیادہ بڑیا آئے گا اور جو گریوی وہ اگر دم گھاڑا پناہے گا اب یہاں پر فرنڈز ہمیں ڈالنا ہے نمک تو یہاں میں ڈال دیوں گے نمک تو ابھی ہم یہاں پر نمک ڈالنا ہے ہاف ٹیبل اسپون بعد میں اگر آپ کو کم لگے تو آپ ایڈجس کر سکتے ہیں اب یہاں پر نمک ڈالنے کے بعد ہم پریشر کوکر کی لٹ لگا دیں گے لٹ لگانے کے بعد میں یہاں پر دو سیٹی لی ہیں دو سیٹی آنے کے بعد یہاں پر کھول دینا کوکر کی لٹ کو دیکھیں یہاں پر اچھے سے جو چکن ہے اس کا پانی جو ہے اگتم سوک گیا ہے اور تیل جو ہے وہ اچھی سے چھوڑ دیا ہے دیکھیں اور یہاں پر اب کیا کرنا ہے جو تیل اچھے سے جب آپ کا چکن چھوڑنے لگے فرنس اچھی سے بھون جائے تب ہم نے جو فرنس مسالہ پیس کر رکھا تھا پیاز ہری میچ کاجو کو وہ ہمیں یہاں پر ایڈ کر دینا فرنس اس کے ڈالنے کے بعد مسالہ اتنی بڑیا اسمیل آ رہی تھی اور اتنی بڑیا ہماری جو گریوی کی رچنے سے وہ جو ہے اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اور یقین مانیے گا فرنس یہ اتنا زیادہ زبردست بن کر ریڈی ہوا تھا میرے ہزبینڈ تو کھاتے ہی رہ گئے انگلیاں چاٹتے ہی رہ گئے ان کی ریکویسٹ ہے کہ میں اس ریسپی کو جل سے جل دوبارہ ضرور بناوں ان کے لیے فرنس یہاں پر دیکھئے ہم نے جو مسالہ ڈال دیا تھا اور یہاں پر کھول کر اسی طرح سمیں اس کو بھوننے دینا اور یہاں پر میں نے لگ بھگ ہافٹی سپون اور ڈال دی ہے کالی میرز تو کالی میرز کالی میرز کو تھوڑا تھوڑا کر کے جیسی ہمارا سب مسالہ تو جو ہمارے میکسی کے جار میں ہم نے مسالہ پی ساتا اسی میں ہی میں نے یہاں پر آدھا گلاس پانی ڈالا ہے اس کو اچھے سے میں نے کھنگال کر وہی پانی ڈال دیا ہے مسالے کا اور بس زیادہ پانی نہیں ڈالیں گی جتنا آپ اس کو سوکھا بنائیں گے اتنا ہی کھانے میں بہت ہی بڑیا لگتا ہے اب یہاں لیٹ لگا کر میں نے ایک سیٹی لیے ترنت بن کر دینا ہے کیونکہ ہمارا جو چکن ہے آلریڈی پپ چکا ہے آف کر دیے میں نے یہاں پر گیس کو اور اب یہاں اوپر سے میں نے کیپسکم یعنی کے ہری والی شملا ملچ لے لی ہے تین شملا ملچ ہے جس کو میں نے ایک دم جو ہے فرنس اسکوائر میں بڑا بڑا کاٹ لیا ہے اور فرنس اوپر سے میں نے ایک موٹھی کٹا وہ ہر دھنیا ڈال دیا ہے ہر دھنیا اور کیپسکم ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہاں پر ہمیں بلکل بھی اس کیپسکم کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ابھی ہمارا چکن بہت زیادہ گرم ہے اسی میں ہی چھو ہمارا کیپسکم ہے وہ بیتم سوفٹ ہو جائے گی اگر آپ کو اس طرح سے نہیں پسند تو ہلکا ساپ اس کو پکا سکتے ہیں لیٹ لگا کے مگر کیا ہے اسی طرح سے تھوڑا سی کرنچی رہتی ہے تو مزی کی لگتی ہے کھاتے ٹائم اور بلکل سوفٹ ہو جاتی تو اچھی نہیں لگتی تو مجھے تو اسی طرح کی پسند ہے اگر آپ کو سوفٹ پسند تو آپ یہاں پر کوکر گلٹ لگا کے ہلکا سکو پکا سکتے ہیں چلیے فرنڈز اپنی ریسیپی کو یعنی کہ اپنی ڈش کو کر لیتے ہیں ڈش آؤٹ تو میں یہاں پر اس کو سرف کر رہی ہوں ماشاءاللہ بہت زیادہ زبادہ بنی ہے گرمہ گرم روٹی سے کھائیں گے مزہ ہی آجائے گا اگر آپ کے یہاں کوئی بھی خاص مہمان آرہا ہے کوئی بھی گیسٹ آرہے ہیں یا پھر کوئی پارٹی ہو کے جانے تو آپ اس کو بنا کر رکھ سکتے ہیں عید بخرائیت پر بھی یہ بیسٹ ریسیپی آپ اس کو بنائیے انشاءاللہ آپ کے سب مہمانوں کو پسند آنے والی ہے تو فرنڈز دیکھیں یہاں پر انشاءاللہ بنائیں گے آپ کو بہت پسند آئے گا اور آپ مجھے فیڈ بیک ضرور دیجئے ہماری آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی یہاں پر میرے گھر میں سب لوگ کھا کر بہت ہی مزے کی لگی تھی چھوہم گئے تو آپ لوگ بھی آئے ہو پسند آئی ہوگی تو ٹرائے کریں اگر ہماری آج کی ریسیپی آپ کو دیکھئے اور ٹرائے کریں بنانا نہ بھولیں بس بچوں کو اور ہزبین کو اگر آپ کو خوش کرنا ہے کچھ نیا بنانا ہے کچھ الگ بنانا تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا مزے کا بنتا ہے انشاءاللہ میری گارنٹی آپ کو بہت پسند آگا تو فرنڈز اسی طرح چیزی ریسیپی میں ملتی ہوں تب تک اللہ حافظ اور ہمیشہ دعا میں یاد رکھیں اپنی سیسٹر کے لئے ہمیشہ دعا کریں اللہ حافظ